موسیقی 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 آپ کیا کام کرتے تھے ساگیر بھائی پہنچہ کیونکہ آپ کو دیکھ کے لگ رہے ہیں کہ آپ کو اچھی نوکری کرتے ہوں گے آپ سے اچھے گھر سے لگ رہے ہیں آپ کی بیوی کو دیکھتے ہیں آپ کی بچے کو دیکھتے ہیں میں رنگ کے لڑکے ڈبے کا کام کرتا اچھا بڑا کارخانہ میں بڑا کارخانہ تھا وہاں کرتا تھا تو وہاں میں پیچھتا تھے ملاجہ وہ بہت مہنث کا کام دیا میں مہنث نہیں کرتا میں وہاں کرتا تھا میں کام کرتا تھا پادل ٹھپے ہارے ہر جانے میں کام کرتا تھا پادل ٹھپے ہارے ہر جانے میں کام کرتا تھا اچھا ایک بڑی خودداری کی بات ہے ایک انسان وہی بات جو عقل ہمارے پاس جو بھائی تھے کم کارہ ہمارے پاس جب لوگ مہنت کرتے ہیں اور اچانک سے کوئی ایسی ناغہانی ہو گے اس کی زندگی بلکل تبدیل ہو جائے اس کے بعدہ وہ کیس طرح سے آپ کو سنبھالتے ہیں اپنی اولاد ان کی ایک بیٹی ہے ستنہ سال کی جو جو جوان ہے اور ظاہر اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں یہ پھر ان کے ان کا ایک بیٹا ہے جس کو پڑھانا چاہتے ہیں اور کوئی وسائل نہیں ہے آج اس پاک بی بی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس پاک بی بی نے اپنا سارا کچھ دین اسلام کی راہ میں خرچ کیا یہاں تک کہ ہم سب مقروض ہیں اور بی بی کے صدقے میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر آج کا یہ دن کیونکہ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں ہماری ایک ناکسی کوشش ہے کہ بی بی کا ذکر کر کے ہم سواب حاصل کر لیں اس پاک ہستی کا نام لے کے ہم اللہ کو راضی کر لیں تو یہ یاد رکھے گا جناب کہ یہ طریقہ ان بڑی ہستیوں کا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت کا طریقہ آئیمہ کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی سائل ان کے پاس آتا تھا یا جب کوئی مدد مانگنے والا یا جس بھی کسی شخص کو مدد کی ضرورت ہوتی تو خالی ہاتھ نہیں موڑتے تھے یہ تو سائل بھونکی گھر میں فرشتے سائل بن کر آتے تھے تو گھرانا وہ تھا مطبب روزے سے ہوتے تھے لیکن افتار کی وقت جب سائل بھاہر آتا تھا تو اس کو بھی خجور دے دیتے تھے تو اس کو بھی خجور دے دیتے تھے تو یہ تو وہ گھرانا ہے جسے بیشہ سے دیئے ہیں آج ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہمارے یہ پیارے بھائی جو سارم بھائی جن کو لے کے آئے ہیں سارم بھائی آپ یہ بتائیے یہ آپ کو کہاں پر ملے اور کیا کہیں گے آپ کو بتائیے مان کی مدد کیسے ہو سکتی ہے مزید؟ آتے رہتے ہیں لوگ ہمارے پاس اور ایک ایک کر کے ہم آپ کے پاس لاتے ہیں ابھی عالم یہ ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا گھر اس حال پر پہ پہنچ گیا ہے جو سارم بھائی جاتے ہیں گارڈن سے گولی مار پیزل جاتے ہیں جو پرسترٹک لگ ہوتی ہے وہ لگ تو جاتی ہے لیکن جو ان کی کنڈیشن ہے کیونکہ ڈائیبیٹیز جب بگڑز ہیں گینگرین ان کو یقیناً ہوگا جس کی طانگ کرتے ہیں تو وہ تو پھیلتی رہتی ہے اس کے لیے پرپر علاج سب سے پہلے علاج ہے صرف ایک چیز نہیں ہے ان کی تو بہت مسائل ہیں ایک چیز نہیں ہے ان کی بہت مسائل ہیں بیشاری گھروں میں کام کر کے پانچ سات ہزار روپے کما کر کے لاتی ہے تو پانچ سات ہزار میں کوئی گزارہ نہیں ہے گھر کا کرایا ہے چیزیں ہیں تو یہ مقصد ان کو کوئی سپورٹ کریں ٹانگ لگوا دیں گھر کے مسائل وہ حل کرا دیں بیٹی کی شادی بھی نہ کریں میں کہتا ہوں یہ جب کمانے لگیں گے چلنے لگیں گے تو یہ خود کر لیں گے بیٹی کی تعلیم اور اچھی نوکی ہو جائے میں چاہتی کہ ان کی جو وائف ہیں ان سے بھی ہم بات کریں اگر مجھے میری ٹیم مائک دے دیں یہ اکثر لوگوں کی ٹانگ کٹ جاتی ہے میں آپ کو حلفیا کہ رہا ہوں میرے پاس ایک بچی آئی تھی اور اس کی ٹانگ بچ گئی کینگرین تھی لیکن بچ گئی پانچ چھے ڈاکٹروں کو دکھایا سب نے کہا ٹانگ کٹے گی شاید ڈاکٹر صاحب بھی میری اس بات کو نہیں مانیں گے اس کی ٹانگ سے اتنی سخت smell آ رہی تھی لیکن اللہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایسی شفا دی ہوئی ہے کہ اس کی دوا لگائی اور ڈاکٹر صاحب ایک مہینے کے اندر وہ میرے پاس بھاگتے ہوئی سارم بھی کون ہے وہ شخص ان کا بھی بتائی ہے وہ کوئٹہ میں یہاں پر نہیں ہے کوئٹہ میں اگر کس کو ڈیٹیل چاہیے ہوگی میں اس کو بتانے کا سکتا ہے میں چاہتا ہوں سارم بھائی آپ جون کی وائف ہیں اسلام علیکم جی آپ کا کیا نام ہے فریضہ جی مجھے یہ بتائیں اور آپ تین سال سے پھر آپ نے ذمہ داری کر کے لیے ہیں بچہ آپ کی بیٹی بچہ آپ کی بیٹی بچہ آپ کی کیا کرتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کام میں مدد کرتی ہے نہیں یہ گھر میں رہتی ہے اپنے والد کی بیٹی اور آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے بیٹا بھی چھوٹا ہے چودہ سال چودہ سال عمر ہے آپ کی بچہ پہلے پڑھ رہے تھے جب بھی کام کر رہا تھے تو کیسے گزارہ کرتی ہے خانے سے پہلے پہلے جی سالوں کی کوئی دھ Pietی کہ لے دیوار نے دیا گیا تو آپ کو کرایے کے لئے نہیں لیکن کھائیں پکانے کے لئے کپنوں کے لئے دوائیوں کے لئے اس سلسلے میں نے کہا کہ شور کی ٹانگ لگ جائے مادیا ایک چیز میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کیا انہوں نے کام جو ہے ان کی بیماری کے بعد شروع ہے یہ بھی کتنی ایک مشکل بات ہے ہمارے پاس بھی کچھ لوگ جو اللہمہ صاحب ڈاکٹر صاحب آپ بھی سننے گا یہ رو رہی ہوتی کیونکہ ان کا شوہر کسی ویسے بیمار ہو جائے اور ان کا ہینڈ ٹو ماؤھ یہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ خواتین کو نکلنا پڑ جاتا ہے گھر میں گھر سے باہر کام جنہوں نے ساری زندگی کبھی فرانس ابہ کتنا مشکل کام ہے آپ بھی اس میں اعت کریں کہ یہ ناممکن ہے کہ ساری زندگی کے شوہر نے کھلایا ہو اور اچانک ایک مجبوری آگے کہ شوہر بھی گھر بیٹھا ہے بچے بھی بیٹھے یہ کتی تکریف دے بات ہے مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا کہ نبوت سے پہلے بھی رسول پاک کا یہ اندازتہ اور ہماری ماں قوم المومنین کا یہ اندازتہ کہ اگر کوئی ضرورت مند کسی کو راستے میں بھی دیکھ لیتے تھے تو اس کی مدد فرماتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آئے گھر میں تشریف لائے اور کمبل اڑ کے لیڑ گئے تو ہماری ماں نے محسوس کیا کہ کوئی ایسی بات ہے جو ان کو ناغوار گزری ہے تو آپ نے پوچھا کہ ایسا کیا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگا اور آپ اس طرح ساکھے لیڑ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بستی سے گزر کر آیا ہوں یہاں پر ایک خاندان جو تھا وہ بھوک سندرحال تھا اور میں اپنے آپ کو بہت ہی عجیب سا محسوس کر رہا ہوں کہ میں کس طرح ان کے مدد کروں میرے پاس تو اتنا کچھ ہے بھی نہیں تو ہماری ماں نے کیا کیا کہ یہ تہاشا مال ان کے سامنے لا کے رکھ دی اور کہا کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں آپ جائیے جو کچھ ان کو دینا چاہتے ہیں اور جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو دیجئے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ماں پہلے بھی اسی طرح تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کے بعد اور زیادہ انہوں نے لوگوں کو عطا کرنا شروع کیا اور اس طرح سے کہ تو کہتے ہیں یتیموں کی ماں تھی وہ تو بھی کفاعلت اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آنے والا کون ہے بس وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ ضرورت ماند ہے اور اس کی کیا حاجت ہے اس کو پورا کر دیا جائے اسی پہ ہمیں عمل بھی کنچے ہم جب سیکھنے کی بات کرتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستیوں سے کیا سیکھنا ہے تو یہ ایک سیکھنے کی چیزیں کس طرح سے اپنے کھیمتی مال میں سے اپنے پسندیدہ چیز میں سے نکال کے کسی کی مدد کر دیں سکرین میں آپ رہے ہیں سارا لیں ڈیویکی آپ کونٹیک کریں اندار سے نام ٹھے اور اسے نام ٹھے سے ایک مرد بھی کچھ چاہتے ہمارے میرے نام سابر امار مدد کریں مجھے اور سانبہ والم خود اور وہ اپنے پیر بھڑے جاہوں گا انشاءاللہ 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 یہ جذبہ بھی یہ نہیں ہے جو سب تکمائیں مل جانگے ہیں لگے کیا کہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے اور میں تویہران ہوں میڈیکال سائنس فعل ہے کہ اتنے سلم و سمارٹ ہے پھر بھی شکر ہے عام طور پر یہ عبیت لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے لیکن شکر کی وجہیں آپ بہت بہت کام زور جاتے ہیں لیکن اس عمر کے اندر اور اس بیماری کے باوجود یہ جذبہ کہ میں خود کما سکتا ہوں تو یقینی طور پر یہ خودداری کی آلامت ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی مدد کیجئے ہم سب کو مدد کرنا چاہیے تاکہ اللہ ان کی باوقار زندگی پھر ان کو عطا فرما دے اور اگر آپ نے کسی ایک انسان کو باوقار زندگی گزارنے کی طرف لگا دیا تو میں سمجھتا ہوں پورا ایک گھر آباد ہو جائے بہت پیاری ہے بہت پیاری ہے بہت پیاری ہے سال ہے کہ دکھا کر دیا جائے تو ہمیں انکرج کرنا چاہیے ویلہ یہاں پر بھی آ کر یہ مسئلہ بن سکتا ہے کہ آپ کیوں دکھا رہے ہیں آپ نام لے دیں یہاں پر جب کوئی شخص آتا ہے تو وہ ادارے کی انویسٹیگیشن کے بعد آپ کی ریکمنڈیشن کے بعد آتا ہے تو لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مستحق ہیں یہاں پر دیا گا پیسہ زیانی ہوگا لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں سے بالخصوص جو ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو تو جب بھی کوئی مستحق آئے تو بے شک سو روپے دیں یا ہزار روپے دیں اپنی جیب سے نکال کے دکھا کے دیں پھر لوگ دکھا کے چھپا کے نہیں یہاں پر دکھا کے آپ دیں اور پھر لوگوں سے کہیں کہ اب اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی بی بی ختیجہ ترکبرا سلام اللہ کے نام پر سب سے پہلے سو ڈالر میں دیتا ہوں اگر میں یہاں پر ہوتا تو ہر روز دیتا ہے لیکن آج میں دیتا ہوں اور یہاں پر جو کوئی مرضی کہے کہ نیت کیا لیکن مجھے پتہ میں دکھا کے دینا چاہتا ہوں اور پھر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کی مدد کریں اور جب بھی کوئی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور مدد کریں بہت اچھی بات جو بھی آئے گا اس کا روپے روپے بھی دیں گے تو مسئلہ آل ہوگی ہے آپ یقین کرے علامہ صاحب ہوگی ہے آپ کی لئے آپ کی لئے امال امال اور بین نیا کئی پر دکھا کر دینا بہتر ہے کئی پر چھپا کر دینا بہتر ہے لیکن پراریٹی پر بھی چھپا کر دینا بہتر ہے لیکن چونکہ ان کی مدد کرنا مقصود ہے لوگوں کو اُبھارنا مقصود ہے ترغیب دینا مقصود ہے تو ہمارا یہ بہتر ہے بہتر ہے دکٹر سب اسی بات مخصوص کیا گیا ہے یہ وقت بھی سما ٹی وی کا بھی ہم شکریہ دا کریں کہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ اس نیکی کا ہمارے لئے فائدہ ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں کہ ہم ان کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہی بات جو میں بہت دفعہ دہراتی بھی وہ یہ کہ اکثر کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں نے دیکھا دو بار سی پی چائلڈ آیا ہے ایسے بچا آیا جس کا کچھ ایسے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی ریڈ کی ہڈی بھی ٹوٹی بھی تھی اور اس طریقے سے وہ بیٹھا ہوا تھا سانس نہیں دیا جارتا صرف اس کو یہاں پہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یقین ہو سکیں کہ ایسا نہیں کہ لوگوں کے ہوا میں باتیں کریں یہی کیسز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں تاکہ آپ لوگ پھر اتیاد دے سکیں وہی بات جب اس دن پر سو ہمارے ساتھ بھائی تھے جو مزدور تھے جو کہ بلڈنگ سے گر گئے تھے ان کو بچے سب سے پہلے جو اتیاد دیا تھا وہ ایک مزدور بھائی نے کال کر دیا تھا ہم نے بھی ہاں پر شو میں اعلانات کیے تھے ان کے لئے اور کوشش ہے انشاءاللہ کرتے نہیں اور بلکل کرتے رہے گے لیکن بات یہ کہ کیونکہ اس بی بی کا دین ہے تو آپ لوگ اس بی بی کے ساتھ کے میں بھی ضرور دیجے گا جی 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 سلویر بھائی جی میں جب کام کرتا تھا میں آپ کو بتا دوں تو میرے دا حادثہ ہوا وہ اس بھی کھیا جی جی مجھے کا بی جی آپ کو بہтора جی مجھے مجھے نے کیاię مجھے ان specimens نے اپنے کے panڑھ Reporting جب تک کام نہیں کرتا تو وہ آخر کو دید گئے جلو سوئی گئے جزئی ہے نہیں کریں تو آپ کو کام نہیں کرتے. آپ کو بیٹھ جاؤ گے. جب تک صحیح ہوگی پھر آپ کام کرتے ہیں. لیکن آپ جب ٹھیک ہوئے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ اب میں تو گھر میں بیٹھا ہوں میں ٹھیک ہوگیا ہوں میں واپس اپنے کام پر جاؤ گا تو بھی آپ نے کبھی دکھا کر نہیں دیا سارا رسول اللہ پر قرمان کر دیا لیکن لوگوں نے دیکھا ضرور کہ وہ نہیں رہا بجا رہی ہے جو اللہ کی رابط دیتا ہے نا اللہ اس کے عمل کو ان اللہ علیہ یدی وجر المحسنین اللہ محسنین کے عمل کو ضائع نہیں ہوگی کہتا احسان پرموشی ہوگی اگر ہم ان کے احسان کو یاد نہیں کریں گی بی بی کے فرشتوں میں بھی بتاتا ہے آخرت میں بھی انہیں جنت کے محلت آباد ہے اور میں پورے ناظرین کو آج یہ بات بتانا چاہوں گا ام الومین سیدہ عالم سے کی شان اور فضیلت پر جتنی بھی احادیث ہیں سلے و ساری احادیث ام الومین عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہیں وہ گھر کی باتیں جو سیدہ کی شان میں فضیلت میں بیان نہیں وہ زمانے کو کس نے بنائی سیدہ عائشہ نے بتائی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ذکر کرتے تھے یہ کون بتا رہی سیدہ حالانکہ ایک منفی تاثر بھی آ رہا ہے آپ نے پر آئے وہ سرخ ہونٹے والی سرخ گالوں والی آپ کو بڑی عمر کی خاتون ملی آپ پھر بھی آپ کو ایک باکرہ اور ایک کماری خاتون مل گئی اس کے باوجود آپ انہی کا ذکر کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہو گئے اب دیکھئے نراز کی پہلو عائشہ صدیقہ نے وہ بھی زمانے کو بتا دیا حضور کا کوئی عمل نہیں چھپایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر صفات پھر آپ دیکھیں سارا زمانہ سرکار کی شان بیان کر رہا ہے سرکار سیدہ کی شان بیان کر رہا ہے فرمایا قد آمنت بی ادھ کفر بیان ناس سنو جب سارا زمانہ میرا انکار کر رہا تھا تو وہی تھی جو مجھ کی ایمان لارہی ہے اور کوئی بات اور کیوں نہ کریں مطلب جمیل بھائی آپ نے بات کیا ہے ادھ کفر بیان ناس میں حدیث پڑھوں کہ جب سارا زمانہ مجھے جھوٹلا رہا تھا تو سیدہ میری تصدیق کر رہی تھی تو فرمایا آپ نے ادھ کفر بیان ناس اور فرمایا کہ جب ادھا وبسطنی بیمالیہ ادھ حرمینی ناس کہ جب سارا زمانہ مجھ سے چھین رہا تھا تو سیدہ مجھے عطا کر رہی وہی بات ہے وہی تو بات ہے کہ اگر ہم ان کی اس حوالے سے اس صفت کے حوالے سے بات نہیں کریں گے تو یہ تو احسان فراموشی ہے کہ جو انہوں نے اسلام پر کیے احسان فراموشی بشک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایڈ دی انڈ اف دی دے میں تو ان معاملات میں جانا نہ بھی نہیں چاہتا چونکہ کمپیرزن کبھی کرنا بھی نہیں چاہیے ہر شخصیت کا ایک اپنا مقام ہوتا اور اسی مقام کے مطابق ان کو بیان کیا جانا چاہیے یہاں پر جو ہے وہ دو باتیں صرف اس کا خلاصہ جو ہے نمبر ون فضائل بیوی خدیت القبرہ قرآن کے اندر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور آئیم علیہ السلام کی زندگی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ اور ایسی بیوی کے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات بھی یاد کر کے اور ان کی زندگی میں اور کوئی نہیں تھا اچھا اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے جو اب جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں نا تو اگر یہ بات کر دیجئے تو بڑی آوٹ سی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وسال خدیت القبرہ سلام علیہ وسلم اوپنلی بیٹھ کر اظہار محبت کر رہے ہیں اپنی بیوی سے ان کے وسال کے بعد آج کل کے معاشرے ان کے در مسلمانوں کو بات کر کے دیکھے نا تو آگے سے کہتے ہیں یہ کون سے ویسٹرن نہیں ہے بھائی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بعد وفات حتی اپنی بیوی کے ساتھ اظہار محبت فرما رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں ان کے فضائل پیان کر رہے ہیں اور پھر بیوی نے جو قربانی دی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ہماری بچیوں کے لیے سنت ہیں اللہ علیہ وسلم ہر چیز جو اس زمانے میں ہوتی تھی اب اس کے برعکس ہی ہوتا ہے اور لوگ اگر وہ ریپیٹ کریں تو اس کو لوگ عجیب کہنے میں سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن جب کوئی کر رہا ہوتا تو جیسے آپ نے کہا کہ اب ویسٹرن نہیں ہے یہ ہمارے مذہب میں ہے پرانے سبس جاتے جاتے میں چاہوں گا آپ بھی چند دل چوزنگ رمانہ سافر نہ چاہیں گے ہماری جو ماں امور مومنین حضرت فدیجت القبرا وہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محبت ہیں اور ہم بڑے دن بنا رہے ہوتے ہیں محبتوں کے اور بڑی اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اصل میں جو محبت ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے عزت دی جاتی ہے ہم صرف محبت محبت کا قصیدہ نہ گئے ہیں بلکہ ہم انہیں عزت دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو عزت دی اور ہمیشہ ان کا ذکر بات میں بھی اسی عزت سے تقریم سے کیا کرتے تھے اور ان کا وہ مقام پھر دوسری عزواج تک بھی پہنچایا کہ دیکھو یہ ہوتی ہے محبت کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا اور میں نے ان کے ساتھ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اس کا عجر عطا کی ٹھیک ہے فرانہ صاحب خوش رہیے بہت خوب علامہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ نیکی اپنے سے شروع کرو آج زہیر بھائی آیا انہوں نے نیکی شروع کی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بھی پہلے پرگرام میں تھے انہوں نے بھی جب آیا تھا کیس احسن بھائی نے بھی میری بہن نے تو ابھی ابھی میرے سٹاف کو بھی ایڈولپ دیا ماشاء اللہ سے اور یہ بہن آج فرس ٹائم آئی ہے الحمدللہ میں اگر تیس دن بیٹھتا ہنا تو ہر روز تھوڑا تھوڑا کر گئے میں بلکہ روئے کہا ہوں یہ آپ نے بہت اگر تیس دن بھائی کی بات بہت اچھی ہے کہ نیکی ہم اپنے یہ بڑی خوبصورت بہت اچھی ہے